موسیقی آج پنچ شمبے سولہ جنوری اور سال دو ہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں دوستین مراد بلو چاپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی بلوچستان کے مختلف علاقوں سے کابز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں دو افراد جبری طور پر لاپتہ ہوئے ہیں تیس مئی دو ہزار انیس کو کلات سے لاپتہ ہونے والے جمیل احمد بلوچ سمیت پانچ بلوچ لاپتہ افراد بازیاب ہوئے ہیں بلوچستان میں فائرنگ اور دیگر مختلف حادثات و واقعات میں متعدد افراد حلاق و زخمی ہو گئے ہیں جی جو آئی کے رہنما مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اسٹیبلشمنٹ سے ناراضی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومتیں نہ دینے پر ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بولٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے اطلاعات کے مطابق آوران کے علاقے تیرتیج سے پاکستانی فورسز اور خفیائے داروں نے ساتھ بلوچ ولد اللہ داد نامی ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے دوسری طرف پاکستانی فورسز نے ہر نائے کے علاقے شہرک سے علم بیگ ولد میر مری نامی شخص کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے مزید پانچ افراد بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں اطلاعات کے مطابق تیس مائی کو کلات سے لاپتہ ہونے والے بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ سماجیات کے طالب علم اور بی ایس ای سی کے ممبر جمیل ولد حاجی آدم بدھ کی رات بازیاب ہو گئے ہیں نصیر آباد سے ایک سال قبل جبری طور پر لاپتہ ناری خان بگٹی اور ماشکل سے سردار ہوبیار یار محمد زی کا لاپتہ بیٹا بھی بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں نوشکی سے سولہ اگست سال دوہزار سولہ کو لاپتہ ہونے والے سلاہ الدین گرگناڑی اور پانچ سال قبل نوشکی کے علاقے پانچ نان سے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے عزیز احمد ولد شفی محمد سمالانی سکنے گور برادس نوشکی بھی بازیاب ہوئے ہیں سبی میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اکیس سالہ نوجوان کو قتل کر دیا ہے پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے مقامی انتظامیہ کے مطابق قتل کا واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ ہے مستنگ میں سورگز کے قریب ڈپٹی کمیشنر مستنگ کی گاڑی اور ایک مسافر ویگن آپس میں ٹکرا گئے ہیں حادثے میں ڈپٹی کمیشنر مستنگ معمولی زخمی ہوئے ہیں دکی کی ایک مقامی کوئلکان میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان حلاق ہوا ہے کوئٹا سے کراچی جانے والی ایک مسافر بس ٹائر برسٹ ہونے کے باعث اور ناچ کراس پر الٹ گئی ہے حادثے کے نتیجے میں دو مسافر حلاق نو زخمی ہوئے ہیں مسلم باغ میں برف باری میں پھنسے ہوئے ایک شخص کی لاش برامت ہوئی ہے حلاق ہونے والے شخص شدید سردی میں برف کے تلے دب گیا تھا نوشکی میں کیشنگی گوری کراس پر گاڑی الٹنے سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں سبی سے کوئٹا جانے والی ایک مسافر بس بولان میں اور ٹیک کرتے ہوئے ٹرک سے ٹکرا گئی ہے جس میں ایک بچی زخمی ہوئی ہے کوئٹا میں گیس پریشر کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف بدھ کے روز عوام نے شدید احتجاج کیا ہے اس موقع پر ہلکے پچیس سے تعلق رکھنے والے سارفین اور مختلف سیاسی جماعیتوں کی کارکنوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے جبکہ سریاب کی ریائشی بھی گیس پریشر کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث احتجاج پر مجبور ہوئے ہیں دوسری طرف نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ کوئٹا میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے جس کے ذمہ دار سوئی گیس حکام ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو اس بارے میں نہایت ہی سنجیدہ اقدام اٹھانے چاہیے مگر حکومت خواب خرگوش میں ہے جبکہ عوام مر رہی ہے اور خاندان کی خاندان اجڑ رہی ہیں پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں سے سب سے زیادہ مقران میں مکانات کو نقصان پہنچا ہے جبکہ مختلف علاقوں میں ایک سو ارتالیس کچھے مقانات گر گئے ہیں پی ڈی ایم اے کے مطابق مقران کی علاقے کیچ میں تین سو اکتالیس مقانات کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ چار سو نینیانوے مقانات کی بیرونی دیواری گر گئی بارشوں سے کیچ میں ایک پل کو بھی نقصان پہنچا مقران میں بارشوں سے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے کہا ہے کہ سردار اختر جان منگل اور پارٹی پالیسی کے بدولت لاپت افراد کی بازیابی کے خوشخبریاں مل رہی ہیں اس لئے مخالفین بوکلارٹ کے شکار ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم وزارتے اور مرات نہیں چاہتے ہم اپنے نسلوں کو بچانے کے لیے میدان میں نکلے ہیں اور بلوچستان نیشنل پارٹی اپنے سائل اور اسائل کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے کیونکہ وطن کی خدمت ہماری اولین ترجی ہے نیشنل پارٹی کے ایک مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ سردار اطاولہ خان منگل بلوچستان کے بزرگ سیاستدان ہے ان کی دل سے عزت و احترام کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں بیان کے مطابق سردار اطاولہ خان منگل کی بلوچستان کے لیے جدوجہد اور قربانی نیشنل پارٹی کے لیے قابل قدر ہے بلوچستان کے شعوری و فکری تحریک کے اہم قابرین میں شمار ہوتا ہے سردار اطاولہ خان منگل اپنے بیٹے کی پارٹی کے آرمی ایکٹ میں ترمیم کو سپورٹ کرے یا اس سے اختلاف رکھے ایسی فیصلے کو لے کر پارٹی میں رہے یا الہدگی اختیار کرے یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے جس سے نیشنل پارٹی کو کوئی سرکار نہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے جہانگیر ترین کو بی این پی کے سر برا سردار اخترجان منگل سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے ایک ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں کسی صورت بھی اتحادیوں سے کیے گئے وعدیں پوری کرنی ہے بلوچستان میں فنڈز کے اجرات ترقیاتی کاموں سمیت تعلیمی اداروں کے قیام پر جلد عمل ہوگا جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما و سابق سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاست بغیر اسٹیبلشمنٹ کے نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس جاگیر کی مالک ہے اور انگریز اس خطے کا حاکم ہے ان کا کہنا تھا کہ سیپیک سے بلوچستان کو کچھ نہیں ملے گا اور جن اداروں نے ان حکومتوں کو تشکیل دیا ہے اگر وہ چلانا چاہے تو وہ اپنی مفاد میں چلاتے رہیں گے اگر وہ خود نہ پسند کریں گے تو ان کے گرنے میں وقت نہیں لگے گا مولانا شیرانی نے مزید انکشاف کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اسٹیبلشمنٹ سے گلہ دراصل بلوچستان اور خیبر پخت انخواہ کی صوبہ حکومتیں نہ دینے کا ہے خیبر پخت انخواہ میں بنو کے علاقے جانی خیل میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے دھماکہ جانی خیل بچکائی مارکٹ میں ہوا ہے دوسری طرف پشاور کے علاقہ ڈھیری باغ بانان میں کبوتروں کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں تین بھائی ہلاک ہو گئے ہیں خیبر پخت انخواہ میں شمالی وزیرستان کے اتمائزہی قوم نے آپریشن ضرب عزب میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں میں سمار ہونے والے اپنے گھروں کا معافظہ نہ ملنے کے خلاف میران شروڈ پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دو دن کے بعد پورے شمالی وزیرستان کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان میں بارشوں اور برف باری سے تباہی ہوئی ہے جبکہ آزاد کشمیر میں برفانی تودہ گرنے اور دیگر مقامات پر حادثات سے ہلاکت سو سے بڑھ گئی ہے وادی نیلم سرگن میں برفانی تودہ گرنے سے دو گاؤں پورے دب گئے ہیں جہاں ایک سو تیس مقامات تباہ سر سٹھ ہلاک ہوئے ہیں جن میں سے ایک سٹھ لاشی اور ترپن افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفند یارولی خان نے بنو جلسے میں منظور پشتین کی پختونوں کے مسائل مشترکہ اور متفقت طور پر حل کرنے کی پیشکش کو سراتے ہوئے کہا ہے کہ اے ان پی نے ہمیشہ پختونوں کے مطالبات خود مختاری درتی پر تشدد امن کے بیانیے قومی مساوات آئین و قانون کی بالا دستی اور وفاقی پارلیمانی جمہوریت کو مقدم رکھا ہے اے ان پی سمجھتی ہے کہ پختونوں کو درپیش مشکلات اور مسائل مل جل کر اور متحد ہونے کے بغیر حل نہیں ہو سکتے مائکروسوفٹ کے چیف ایگزیکٹیو ستیا ناڈیلا نے بھارت کے نئے شہریت قانون کو افسوسناک قرار دے دیا ہے نیو یورک میں مائکروسوفٹ کے ایک ایونٹ میں خطاب کرتے ہوئے ستیا ناڈیلا کا کہنا تھا کہ جو کچھ اس وقت بھارت میں ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے اور خصوصی طور پر ان کے لیے جو بھارت میں پیدا ہوئے یہ ان کے لیے بہت برا ہے ایران میں پاسداران انقلاب کی طرف سے یوکرین کا مسافر تیارہ مار گرائے جانے کے واقعے کے بعد عوامی غمغصہ بدستور موجود ہے اور ملک میں کئی مقامات پر حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں جبکہ تہران یونیورسٹی میں طلبہ اور پولیس کے درمیان کئی گھنٹے تک تصادم رہا ہے دوسری طرف ایران کی عدلیہ نے کہا ہے گزشتہ ہفتے تہران کے قریب یوکرینی تیارے کو مار گرانے کے جرم میں کئی لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے ایران نے برطانیہ فرانس اور جرمنی کو خبردار کیا ہے کہ اگر سال 2015 کے جہور معاہدے کی روگردانی کو جواز بنا کر تہران کے خلاف کوئی کاروائی شروع ہوئی تو اس کی سنگین نتائج ہوں گے اس حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف کا کہنا تھا کہ یقیناً اگر یورپی ممالک نے تہران کے خلاف کوئی طرز عمل اپنایا تو انہیں نتائج قبول کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا ایران کی طرف سے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ترجمان ایران عدلیہ غلام حسین اسماعیلی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے احکامات دینے کا اعتراف کیا ہے جو عدالت میں پیش کیے جانے کے لیے مضبوط ثبوت ہو سکتا ہے امریکہ نے ایراکی انتظامیہ کو دھم کی دی ہے کہ اگر اس کے فوجیوں کو نکالا تو وہ نیو یارک فیڈرل بینک میں اس کے اکاؤنٹ منجمد کر دیں گے دیوال اسٹریٹ جنرل کے مطابق ایراک پیٹرول کے فروخت سے حاصل شدہ ذریع مبادلہ کو نیو یارک فیڈرل بینک میں رکھتا ہے اور ایراک کے مرکزی بینک کے جاری کردہ حالیہ مالیتی آداد شمار کے مطابق سال دوہزار اٹھارہ کے آخر تک بینک کی نیو یارک فیڈرل بینک میں اوورنائٹ ڈیپوزٹ کی مقدار تین ارب ڈالر کے لگ بھگ تھی لیبیا کی نیشنل آرمی کے سربراہ جنرل خلیفہ ہفتر نے کہا ہے کہ انہوں نے قومی وفاق حکومت کے ساتھ جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے اپنے شرائط سے روس کو آگاہ کر دیا ہے ان کا کہنا تاکہ شرائط میں واضح کیا گیا ہے کہ وفاق حکومت نواز مسلح ملیشیاؤں کو پینتالیس سے نوے دن کے اندر اندر مکمل طور پر ہتھیار ڈالنا ہوں گے خلیفہ ہفتر نے جنگ بندی کی نگرانی میں ترکی کی شمولیت کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کی طرف سے تیار کردہ جنگ بندی مسودے میں قومی فوج کے کئی اہم مطالبات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے شامی فوج نے شمال مغربی شہر ادلب میں بدھ کو بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں نو شہری ہلاک اور بیس سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف شامی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے وسطی شہری ہمس کے مشرقی علاقے میں قائم فور فوجی اڈے پر اسرائیلی فوج کے جنگی تیاروں نے میزائل داغے ہیں تاہم اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے البتہ فوجی اڈے کو نقصان پہنچا ہے جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لوروف نے انکشاف کیا ہے کہ متعدد شدد پسند شام کی صبح ادلب سے لیبیا منتقل ہو گئے ہیں یمن کی آئینی فوج نے حوث باغیوں کو ان کے مضبوط گرد سادہ گورنری میں ایک اہم علاقے سے پسپا کر دیا ہے یمن فوجی نے کہا ہے کہ آل ثابت اور اطراف میں باغیوں کے خلاف لڑائی کا سلسلہ جاری ہے اور فوج جلد ہی دیگر علاقوں سے بھی حوثی ملیشیا کو نکال باہر کرے گی اسپین میں ایک کیمیکل فیکٹری میں دھما کس ایک شخص حلاق اور آٹ زخمی ہو گئے ہیں حادثہ اسپین کے شمال مشرقی علاقے اور ریاست کیتالونیا کے علاقے تیرہ گونہ میں پیش آیا ہے جرمن پولیس نے مختلف وفاقی ریاستوں میں ایسے مشتبہ مسلم انتہا پسندوں کی گرفتاریوں کیلئے چھاپے مارے ہیں جن کے بارے میں شباہ ہے کہ وہ ملک میں پرتشدد کاروائیوں کے منصوبہ بندی کر رہے تھے برلن میں ریاستی دفتر استغاسہ نے ٹویٹر پر اپنی ایک پیغام میں پتایا ہے کہ تلاشیاں ابھی جاری ہیں اور انتہا پسندان نظریات کے حامل ایسے افراد جو مشتبہ چیچن نجات دہشتگرد ہے تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں یہ تھی سارین بلوچ آج کی نیوز بولیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں